دوستو یقینی طور پر یہ بات آپ نے بھی observe کی ہوگی کہ جب آپ لوگ hospital جاتے ہیں اگر آپ کی کسی رشتہ دار کے delivery ہونے والی ہے تو یقینی طور پر ڈاکٹرز ان کو c section کا کہتے ہیں اور normal delivery کو avoid کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹرز c section کو کیوں زیادہ promote کر رہے ہیں اور normal delivery کو وہ کیوں avoid کر رہے ہیں اس کے پیچھے perspective کیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے اور ڈاکٹرز کا اس کے پیچھے mission کیا ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل صراط الحق کو subscribe نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام تر update's ملتی رہیں اور آپ کو notification کے ذریعے ہماری تمام تر ویڈیو سے آگاہی ملتی رہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب دوستو پہلے میں آپ کو ایک شخص کی عابیتی سناؤں گا کہ جو ایک برتبہ hospital گیا جہاں پھر اس کے رشتدار کے delivery ہونی تھی تو وہاں پہ اس نے کیا observe کی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو c section کے history بتاؤں گا اس کے محرکات بتاؤں گا اور ڈاکٹرز کیوں کرتے ہیں یہ سب آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کومنٹ section میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی experience ہوا ہے یا صرف فقط ہی اس شخص کی رائے ہے دوستو وہ شخص کہتا ہے کہ حال ہی میں قریبی رشتدار کے delivery کے سلسلے میں ہسپتال جانے کا اتفاق ہوا delivery کے دن سے پہلے تک تمام reports تسلی بخش تھیں اور ڈاکٹرز کی جانب سے normal delivery کا کہا جا رہا تھا delivery کے لیے علاقے کا سب سے مشہور hospital اور قابل گائنکالجسٹ انتخاب کیا گیا ہسپتال پہنچ کر پدا چلا کہ delivery normal نہیں ہو سکتی بلکہ operation کرنا پڑے گا ڈاکٹر نے انتظار کرنا یا دوسری لائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً operation کر دیا یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ تین دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہاں جتنے بھی کیسز لائے گئے تھے سب کے ساتھ یہی ہوا ہے دوستو پاکستان میں operation کے ذریعے بچوں کی پیدائش چیسرہ میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حالانکہ 20-30 سال پہلے شادر و نادر ہی سننے میں آتا تھا کہ گاؤں میں فلان کے گھر یا فلان رشتدار کے ہاں operation کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کبھی کہیں سے کوئی ایسی اطلاع ملتی تو بہت حیرت ہوتی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے لیکن موجودہ دور میں سیزیرین سیکشن معمولی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بعض ڈاکٹر پیسہ کمانے کے لیے جان بوچ کر operation کر دیتے ہیں حالانکہ اس انتہائی نازک مرحلے پر زیادہ سے زیادہ انتظار کرنا چاہیے اور operation میں جلبازی قطعی طور پر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کے بہت برے محرکات دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو علمی ادارہ صحت نے operation کے ذریعے پیدائش کو اس کے نقصان یا سرات کے باعث زجگی کا سب سے نا پسندیدہ ترین طریقہ قرار دیا ہے اور دس سے پندرہ فیصد سارانہ سٹینڈر شرع مقرر کی ہے لیکن آداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو حالیہ چند برسوں میں دنیا بھر میں سیزیرین عمل سے پیدائش میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے چین میں تقریباً ہر دوسرا بچہ سی سیکشن سے پیدا ہوتا ہے جہاں مجموع شرع 47 فیصد ہے امریکہ میں بتیس جبکہ انگلینڈ میں 26 فیصد بچے آپریشن کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں سوالے سے درست آداد و شمار تو حاصل نہیں کیا جا سکتے لیکن ماہرین کے اندازے کے مطابق یہاں یہ شرع 20 سے 30 فیصد کے درمیان ہے لاہور میں قائم پنجاب کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال سرگنگا رام میں ہر سال لگ بھگ 24 ہزار بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ہسپتال کے آداد و شمار کے مطابق ان میں سے 50 فیصد بچوں کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہو رہی ہے ڈاکٹر و شرعہ میں اضافہ کی ایک وجہ ریفرل کیسز کو قرار دے دیتے ہیں جنہیں دیگر نجی ہسپتالوں یا کلینک سے یہاں بھیجوایا جاتا ہے دوستو شہروں کی محص سرکاری ہسپتالوں میں اس سیکشن سے بچوں کی پیدائش کی شرعہ میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ قدم قدم پر قائم پرائیوٹ ہسپتال اور میٹرنٹی ہومز تکلیف کے بغیر بچہ پیدا کرنے کے لئے آپریشن کا حل تجویز کرتے ہیں ان کلینکس میں عام طور پر ایک سیزیرین سیکشن پر تیس ہزار سے ایک ڈیرڈ لاکھ روپے خرچاتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق سی سیکشن محض اس صورت میں کیا جانا چاہیے جب ماں اور بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو کیونکہ جب پیڑ کارٹ دیا گیا تو اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے زخم جلدی نہیں بھرتا کبھی خون نہیں رکتا اور کبھی پیڑ میں مستقل درد کی شکایت ہو جاتی ہے پہلی اولاد آپریشن سونے کے باعث امکان بڑھ جاتا ہے کہ ہر بار آپریشن ہی کرنا پڑے گا جس سے ان کی صحت پر انتہائی نقصان دے اثرات پڑتے ہیں اس کے علاوہ سی سیکشن کے عمل میں بچے اور ماں کی صحت کو تین گنا زیادہ رسک بھی درکار ہوتا ہے اور دونوں کی جان رسک پر ہوتی ہے دوستو مارے محکمہ سیہیت میٹرنیٹی میں حوالے سے آنچ تک ایسے کوئی ذوابت ہی نہیں بنایا سکے جس میں زبردستی آپریشن کرنے والوں یا سی سیکشن کی ترغیب دینے والے ہسپتالوں کلینکس اور ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کی جا سکے دوسری جانے محکمہ سیہیت کا موقف ہے کہ سیزیریان سیکشن کے حوالے سے قوانین اس لئے نہیں بن سکے کیونکہ یہ ڈاکٹرز اور مریض کا آپس کا معاملہ ہے اور بعض مریض خود اس پر زور دیتے ہیں معاشرے میں اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک اور حکومتی سطح پر سنجدگی نہ ہونے کے سبب مستقبل قریب میں کسی قسم کی بہتری کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کیونکہ اگر کسی دن یہ کام رک گیا تو ڈاکٹروں کی جو جیبیں بھر رہی ہیں انہوں نے جو اس کام کو کاروبار بنایا ہوا ہے اس پر کاری ضرب لگ جانی ہے اور ان کی جو جیبیں ہیں وہ خالی ہو جائیں گی اس لئے نہ تو ڈاکٹرز یہ چاہیں گے اور نہ ہی مریض کیونکہ ڈاکٹرز جب مریض کو کہتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے نارمل ڈیلیوری سے اور آپ کی جان صرف آپریشن سے ہی بچائی جا سکتی ہے تو چونکہ مریض سادہ لوہ لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کو اپنے پیاروں کی زندگی پیاری ہوتی ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹرز صحیح کہہ رہے ہوں گے آپریشن کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے ورنہ تم کے رشتدار یا لوہیکین فوت ہو سکتے ہیں تو اس خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ڈاکٹرز کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز سے کہہ دیتے ہیں کہ وہی کیجئے جو ان کے لوہیکین کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹرز سی سیکشن کر دیتے ہیں جس کے بعد میں بہت سارے محرکات اور بہت سے کونسیکوینسز اس خاتون کو بیئر کرنے پڑتے ہیں جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہر سال تقریباً تین لاک خواتین سی سیکشن کے نتیجے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں برطانوی سائنسی جریدے لینس میں شائع ہونے والی تحقیق کے لیے کم اور درمیانی آمدن والے سرسٹھ ممالک سے ایک کروڑ بیس لاکھ حاملہ خواتین کے ڈیٹا کے جانچ کی گئی جس کے مطابق ہر ایک ہزار سی سیکشنز میں تقریباً آٹھ خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں ان ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد سہرائے افریقہ کے زیرین علاقوں میں سے ہے جہاں فی ہزار دس خواتین سی سیکشن کے دوران اپنی جان گوہ بیٹھتی ہیں دوستو کم اور درمیانی آمدن والے ممالک میں سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں ایک ہزار میں تقریباً ستاون بچے مردہ حالت میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ سہرائے افریقہ کے زرین علاقوں میں یہ تعداد بیاسی ہے اس تحقیقے مطابق سہرائے افریقہ کے زیرین علاقے میں زچکی کے دوران خواتین کی علاقت کی تعداد امیر ممالک کے محرکاتی اور کونسکونسز یہی ہیں کہ وہاں پر لوگ اس چیز کو زیادہ پروموٹ نہیں ہونے دیتے اور ڈاکٹرز کی کہنے پر جب وہ اس چیز کی طرف آتے ہیں تو ان کو اس کے کونسکونسز بیئر کرنے پڑتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سیزیرین سیکشن کے دوران آخر ہوتا کیا ہے دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سمیت تیسری دنیا میں حاملہ خواتین کو سی سیکشن کا جانسہ دے کر ان سے دوبارہ ماں بننے کا حق چھین لیا جاتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان ڈاکٹرز پہلے حاملہ خواتین کی ذہن سازی کرتے ہیں پھر ان کی فیملی والوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مزید دیر کی تو ماں اور بچہ دونوں کی جان جانے کا خدشہ ہے حالانکہ اس کے پیچھے اصل میں جلال ڈاکٹروں کے فیصوں کی کہانی ہوتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت تیسری دنیا میں سی سیکشن کے دوران ہی پندرہ فیصد خواتین اپنی جان کھو بیچی ہیں واضح رہے کہ سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف مخصوص خواتین کے لئے تھا جن کو نارمل ڈیلیوری سے نقصان کا خدشہ ہوتا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے گلی محلوں میں مطلوبہ سہولیات کے بغیر اور اناڑی کساب کلینکس کھول کر بیٹھے ہیں جو پیسے بٹوڑنے کے چکر میں خواتین کی بچہ دانی کو ہوئی اس طرح نقصان پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت دوبارہ ماں نہیں بن سکتی ہمارے ذرائع کے مطابق سی سیکشن ہاں ہمارے ہاں فیشن بنتا جا رہا ہے جس کے ماں اور بیٹے کے بعد کی زندگی پر بہت ہی مذر اثرات ہیں پاکستان میں بالخصوص دہی علاقوں کی خواتین میں یہ رجحان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جو کہ ان کی اور ان کے اولاد کے لئے نقصان کا باعث بنتا ہے ترقی آفتہ ممالک کے نسبت ترقی پذیر ممالک میں 22 فیصد خواتین اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ سہولیات ہی نہیں ہوتی جو کہ سی سیکشن کے لئے درکار ہوتی ہیں دوستو واضح رہے کہ نارمل ڈیلیوری کے مقابلے میں سی سیکشن کے دوران ماں اور بچے کی جان کو 80 فیصد زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک مکمل رپورٹ دی ہے کہ سی سیکشن کیوں کیا جاتا ہے اس کے محرکات کیا ہیں ہم نے آپ کو سٹیٹسٹک سے بھی آگاہ کیا کہ اس کی وجہ سے اس طرح کی ہمیں نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں تک کہ انٹرنیشنل جریدے جو ہیں وہ بھی اس چیز کی منافی ہیں اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ سی سیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے اور نارمل ڈیلیوری کوئی پروان چڑھانا چاہیے لیکن وہی بات کہ اگر نارمل ڈیلیوری کی طرف لوگ آگئے تو یہ جو جلاد ڈاکٹرز جو کہ انسان کی بیس میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاروبار رک جائیں گے اور یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک سی سیکشن آپریشن کے لیے آپ کو لاکھ ڈیر لکھ روپے درکار ہوتے ہیں جو کہ سیدھا ڈاکٹر کی جیب میں جاتے ہیں اگر آپ اس آپریشن کو آوائیڈ کرتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں رکم ڈاکٹرز سے دور بھاگتے جائے گی اور یہ ڈاکٹرز کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چیز بزنس ہے چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو اس کو لوگوں نے بزنس بنا دیا ہے اور لوگوں کے اندر جو خدمت خلق کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا وہ بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت ہی کم لوگوں میں اب جذبہ ایسار اور خدمت خلق کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں قصوروار ہم بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں میڈیا بھی ہیں اور حکومت بھی ہے جو کہ اس چیز کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کے اندر وہ شعور اور اویرنس نہیں پیدا کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا کہ آخر ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بھرپور انداز میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سی سیکشن کیا ہوتا ہے یہ کیوں کروایا جاتا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکہ نہ بھولیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کے علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کے موبائل فون سکرینز پر آپ کو بروقت نوٹفیکشنز ملتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ